ادھر بڑی خبر آئی اسرائیل اور حماس کی جنگ سے جڑی اسرائیل نے حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کو ڈرون اٹیک میں مار گرایا ڈرون اٹیک رات میں لیبنان کی راجدھانی بیروت میں ہوا اس کے بعد حماس نے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں اس کے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کے علاوہ دو اور لوگوں کی موت ہو گئی حالانکہ اسرائیل نے اس بارے میں کوئی آپچارک بیان نہیں دیا لیکن نیوز ایجنسی روائٹرز کے مطابق لیبنان میں چپ کر بیٹھا حماس کا ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری مارا گیا اور یہ خبر سن کر صرف حماس ہی نہیں بلکہ ہوتھی لڑا کے لیبنان اور ایران کا پارا بھی چڑ گیا نیوز ایجنسی روائٹرز کی یہ خبر دینے کے بعد حماس نے خود اس کی پشٹی کی دیکھتے ہی دیکھتے حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ویسٹ بینک کے رماللہ میں پترشن شروع ہو گیا حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری کی موت کا ماتم منانے کے لیے بھیڑ ویسٹ بینک کی سڑکوں پر اتر آئی لوگ تالیاں بجا کر نارے لگانے لگے سیکھڑوں کی سنکھیا میں سڑکوں پر اترے یہ لوگ حماس سمرتھک تھے انہیں جیسے ہی خبر ملی کہ حماس کا ڈپٹی کمانڈر سالح الاروری نہیں رہا ان لوگوں نے ماتم منانا شروع کر دیا یا یوں کہیں کہ ماتم کے نام پر حماس کے سمرتھن میں پترشن کیا رماللہ علاقے میں رہنے والے ان لوگوں نے فلسطین کے حق کی لڑائی جاری رکھنے کے لیے نارے لگائے اور کئی گھنٹوں تک یوں ہی نارے بازی اور پترشن کرتے رہے کیونکہ سالح الاروری حماس کا کوئی چھوٹا کمانڈر نہیں تھا وہ حماس کا ڈپٹی کمانڈر تھا سالح الاروری حماس کی القسام بریگیڈ کی نیو رکھنے والوں میں ایک تھا وہ القسام بریگیڈی تھی جس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ کیا تھا اور لیمنان کی راجدہانی بیروت میں ڈرون اٹیک کر کے اسرائیل نے اسی کا بدلہ لیا کیونکہ ڈرون اٹیک میں برباد ہو چکی اس عمارت میں القسام بریگیڈ کی نیو رکھنے والوں میں ایک سالح الاروری چھپا تھا یہ دعبہ نیوز ایجنسی روائٹرز نے کیا اس عمارت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگ گیا کہ ڈرون اٹیک کتنا طاقتور تھا اس کے جس حصے سے ڈرون ٹکر آیا وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں کیول کالا دھوان اور کھنڈہری نظر آیا آس پاس کھڑی کئی گاڑیاں بھی جل گئیں اور کیول ان کا دھانچہ بچا یہ حملہ لیمنان کی راجدہانی بیروت کے دکشنی حصے کے دہیا علاقے میں ہوا دہیا میں حماس کا کاریالے بھی ہے اور اٹیک ہوتے ہی رات و رات یہ خبر پھیل گئی کہ دہیا پر اسرائیل نے حملہ کیا اور حماس کے ڈپٹی کمانڈر سالیہ الاروری کو ختم کر دیا حماس نے تو اس کی پشٹی بھی کر دی لیکن اسرائیل کی سینہ نے اس پر کوئی آپچارک بیان نہیں دیا کیونکہ اس کی سینہ آپچارک طور پر کیول غازہ میں جنگ لڑ رہی ہے اور لیمنان کی راجدہانی بیروت میں ڈرون سٹائک کی بات ماننے کا مطلب ہے لیکن بیروت سے آئی ان تصویروں کو سبوت بتا کر حماس نے اس خبر پر مہر لگا دی حماس نے مانا کہ کالے دھویں سے بھری اس بیلڈنگ میں اس کے ڈپٹی کمانڈر کے علاوہ دو اور لوگ تھے ڈرون اٹیک میں وہ بھی مارے گئے جس کے بعد اسرائیل اور لیمنان کے بیچ کھولی جنگ کا راستہ بن سکتا ہے کیونکہ ڈرون اٹیک کے بعد لیمنان کے کاریوہک پردھان منطری نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے سالے الاروری کی حتیہ کیے انہوں نے اسے اسرائیل کا وار کرائم بتایا اور اسے لیمنان کو یدھ میں کھینچنے کی کوشش مانا سالے الاروری کی حتیہ پر ایران اور ہوتھی لڑا کے بھی بھڑھتے سالے الاروری حماس کی القسام بریگیڈ کی نیو رکھنے والوں میں ایک تھا اور امریکہ نے اس پر پچھلے سال پانچ ملین ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب چالیس کروڑ روپے کا انام رکھا تھا موسیقی